اسلام علیکم ملین ایرو غریبو آج ہے گلاس ٹویلی ایڈیس کی کلاس نمبر چودہ پچھلی کلاس میں ہم نے کہا تھا ہم نے یہ بنایا تھا یہ والا ایفیکٹ تو آج ہم اس کو اینیمیٹ کریں گے اینیمیشن کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو تھوڑا بہت اینیمیشن کا ایک بتا دوں کہ اینیمیشن ہوتی کہ ہے ایف سیون آپ نے کلک کرنا ہے اپریس کرنا ہے نہیں تو یہاں پہ ڈبل کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ ڈبل کلک کر دیا اور اس کو تھوڑا سا آپ ایسے کر دیتے ہیں ادھر اچھا اینیمیشن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پر اگر آپ ادھر دیکھیں تو یہ دیکھئے آپ کے پاس آ رہے ہیں کچھ یعنی یہ لی آؤٹر کے کچھ آپشنز آ رہے ہیں جس میں یہ سورس کراپ، اینکر، پوزیشن، سٹریچ اور روٹیشن تو پہلے ہم اس کو کرتے ہیں تھوڑا بہت اینیمیشن اینیمیشن کرنے کے لیے آپ صرف سمپل آپ نے یہاں پہ اگر آپ کلک کر دیں تو آپ کے پاس یہ سارے آپشن انیبل ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے ابھی یہاں بھی دیکھے ابھی یہاں پہ کوئی آپشن انیبل نہیں ہو رہا یہ والے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈارٹس ڈارٹس یہ سارے کے سارے کی فریمز ہوتی ہیں تو میں اس کے اوپر سب سے پہلے لی آؤٹر یہاں پہ ایک ایک دفعہ اس کو چیک کرتا ہوں تو جیسی چیک کیا تو یہ دیکھ یہ سارے کے سارے انیبل ہو چکے ہیں اچھا ابھی تاک یہ کلپ اپنی جگہ پڑی موجود ہے میں اگر کلپ کو یہاں پہ میں اس کا پہلے یہ دیکھیں پیس ٹائم سلائڈر ہمارا پہلے یہاں پہ رہے تو اس کو میں نے کلپ کو اٹھا کے ادھر رکھا پھر ادھر رکھا یہ دیکھیں اب یہ کیا ہوا اب میں اس کو یہی سے پلے کرتا ہوں یہ چھکی فریم کافی بڑے بنگے ہیں میں اس کو بل کے یہاں سے اوکے کر رہا تھاوں کیونکہ پیریو چاہیت ریل ٹائم آہے گا یہ دیکھیں پہلے میں نے جو بنایا تھا کی فریم وہ اوپر تھا اور اب یہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے اب میں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں اور ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں ایک پہلے کی فریم یہ تھا اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ آہستہ آہستہ ادھر آ گیا ہے اور یہاں پہ آکے رک گیا ہے ایک کی فریم یہ بنے ایک ای فریم یہ بن ہے اگر میں ان کو تھوڑا سا قریب کر دیتا ہوں یہ ایسے کر دیتا ہوں اب میں اس کو ایک دفعہ اوکے کر کے یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ جلدی آ گیا یعنی کی فریم میں جتنا دسٹنس ہوگا جتنا فاصلہ ہوگا اگر میں اس کو یہاں تک لے کر آتا ہوں ادھر تک لے کر آتا ہوں تو یہ بالکل ہی آہستہ آہستہ آئے گا یعنی جتنے چھوٹے آپ نے کی فریمز بنائی ہوں گے تو اتنی اس کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہوگی اور جتنے آپ ان کو کی فریمز کے درمیان میں فاصلہ کر دیں گے تو وہ سپیڈ جو ہے اس کی بہت آہستہ ہو جائے گی تو آج ہم اس کے تھوڑے بہت ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ آگیا ادھر اچھا ایپس ہے اب یہاں میں اس کو تھوڑا سا ادھر لے کر جاتا ہوں اور میں اس کو کرتا ہوں جی ادھر اب یہ دیکھئے یہ آگیا ادھر اب میں اس کو ادھر لے آتا ہوں میں جانی تھوڑا سا آگے کر کے جیسے اس کی پوزیشن چینج کرتا ہوں تو یہاں پر ایک کی فریم ایڈ ہو جاتا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا ادھر نیچے کر دیتا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں جس کو اوکے کر کے یہ دیکھئے اب یہاں پر آکے یہ رک گیا ہے لے اوٹر بے ڈبل کلک کرتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ تھوڑی دیر اچھا یہاں پر پہلے میں اگر میں یہاں سے اٹھا کے اس کو اوپر لے جاتا ہوں تو یہ دیکھے کی فریم بن گیا ہے یہ پوزیشن چینج ہو گیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ تھوڑی دیر رکے بھی تو میں اس کو ایک دفعہ انڈو کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ تھوڑی دیر رکے بھی تو اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ میں یہاں پر ایک کی فریم ایڈ کر دوں گا یہاں پر آپ دیکھیں بھی تو ایڈ کی اور ڈیلیٹ یہ دو آپشن آ رہے ہیں اگر یہاں پر ایڈ کی کرتا ہوں جیسے میں ایسے جو ہی کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہاں پر ایک کی فریم ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پر آ جائے اب میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں اس کو اوکے کرتا ہوں اوکے کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں اس کو تھوڑا سا پیچھے کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر آیا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک کی فریم لگایا تھا جس میں میں نے جا رہا تھا کہ یہ تھوڑے دیر یہیں پہ سٹیک کرے یہ دیکھئے اور اس کے بعد یہ اگلا کی فریم میں ہم نے اس کو اوپر کر لیا تھا تو لی آؤٹر میں اگر یہاں پر آپ اس کو مزید تھوڑا سٹیک کرانا چاہتے ہیں کہ یہ تصویر آپ کی یہاں سے یہاں تک رکی رہے تو آپ نے ادھر نیچے بے شک اوپر یہاں پر کر دیں بہتر ہے کہ آپ ادھر کلک کر دیں یہاں پر بھی کلک کریں گے تو وہ سارے کے سارے جو کی فریم ہے وہ لگ جائیں گے یعنی جو ابھی ہم نے روٹیٹ بھی نہیں دیا کیا روٹیٹ ہم آگے چل کے کریں گے یہاں پر میں کی فریم ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ تھا بیسک انفرمیشن کہ ہم کی فریم کیسے بنا سکتے ہیں اب ہم کی فریم ڈیلیٹ بھی کیسے کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کے لئے بہت آسان طریقہ ہے جو فریم آپ نے ڈیلیٹ کرنے ہیں آپ کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا پٹن دوبار دیں اور اب جو بھی آپ کو کی فریم ملے گا آپ یہاں پر کلک کریں گے تو وہ کی فریم ڈیلیٹ ہو جائے گا آپ بس سارے سلیک کر کے ڈیلیٹ کی فریم اس پر بھی کلک کر دیتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس میں دیکھتا ہوں یہاں پر کوئی کی فریم ہے یا نہیں اس کو میں اوکے کرتا ہوں تو اب ہمارے سارے کے سارے کی فریم ڈیلیٹ ہو جائے کہ اب وہاں پر پرویو ریل ٹائم نہیں دکھاتا تو یہاں پہ پرویو جب اس کو اوکے کر کے ہم ٹائم لائن پر دیکھتے ہیں تو ریل ٹائم جو پرویو ہوتا ہے وہ بڑا اچھا دکھا دیتا ہے اچھا اب میں اگر یہاں پہ میں اس کو کچھ بھی کرتا ہوں میں سائٹ پہ کرتا ہوں تو یہ کی فریم بن جائے گا تو میں پہلے اب اس کو کرنا چاہ رہوں سکرین سے آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے میں سب سے پہلے لی آؤٹر پہ جو کی فریمز ہے اس کو پہلے یہ سارے چیک ہٹا دوں گا اوپر چیک لگاؤں گا سارے کے سارے چیک ہٹ جائیں گے اب میں بتایا چکا ہوں کہ کنٹرول اور میڈل ماؤس بٹن سے آپ اس کو تھوڑا دیکھ سی زوم آؤٹ کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ ایک کی فریم کی فریم پہلے انیبل کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں تک لے کر آتا ہوں یہاں تک اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ادھر آئے اور درمیان میں آجائے تو یہ دیکھئے یہ ایک کی فریم ایٹ پہلے ہم نے کی فریم نہیں بنایا تھا یہ پہلے ایک دفعہ کی فریم بنانا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں اور یہ ہے اب یہ دو کی فریم بن چکی ہیں میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ سکرین سے آؤٹ ہو چکا ہے اب میں سپیس بار پریس کیا یہ دیکھئے یہ آیا سکرین کے اندر آیا یہ ہو گیا جی کہ ہم اس کو باہر سے کیسے لاسکتے ہیں اب تھوڑا سامنے اس کے ساتھ مزید کھیلتے ہیں یہ باہر سے یہاں تک آیا ہے اور یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑی دیر رک جائے تو میں یہاں پر ایک ای فریم ایٹ کر دیتا ہوں اب میں چاہتا ہوں جی کہ یہ یہاں سے فل سکرین ہو جائے تو فل سکرین میں نے اس کو ایسے فل سکرین کر دیا نہیں تو آپ وہاں پہ جا کے اس کو بھی ہنڈرٹ کر سکتے ہیں یہ دس ہو گا اور یہ ہنڈرٹ اور اس کو اوکے کر دیا اب ہم دیکھتے ہیں جی سپیس بار پریس کیا یہ ادھر آیا ہے تھوڑا سا رکا ہے اور اس کے بعد آ کے یہ ہنڈرٹ پرسنٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں جی کہ اس کو یہی سے اس کی جو سائز ہے وہ کم کر دیتے ہیں اب ہنڈرٹ پرسنٹ پہ تھوڑے دیر اس کو اسٹیک رہنا ہے تو ہم نے ایک ای فریم اوڑ ایٹ کیا اور اب ہم اس دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو پہلے آپ نے کی فریم پر آنا ہے اس دفعہ ہم نے ایک کام اور کرنا ہے پہلے ایک کی فریم لگ گیا اور ادھر لائیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر دیا اتنا لیکن اس دفعہ ہم نے کرتے ہیں جی کہ یہ پہلے کی فریم پر آتے ہیں اور یہ پہلے اس کا سافٹ اس کو ہم انیبل کرتے ہیں اور یہاں تک آ کے ادھر اس کے جو سافٹ ہے بارڈر وہ تھڑا سا بڑھاتے ہیں میں اس کو اتنا کر دیتا ہوں اور یہاں پر آ کے میں اس کو فیلالہ ہم اس کا پہلے ایک دفعہ پری بیو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی تک آ رہا ہے یہ بارڈر اس کا ابھی سافٹ نہیں ہوا بارڈر اسی طرح ہے یہاں پر آیا ہے یہ فل سکرین ہوا ہے اور فل سکرین کے ساتھ جیسے ہی پیچھے گیا ہے تو چونکہ ہم نے ایک ای فریم اور بنایا ہوا تھا تو اس ساتھ اس کا بارڈر بھی اپلائے ہو گیا ہے اور یہ آپ سمجھیں گے تب بھی صحیح کہ جب آپ پریکٹس کریں گے پریکٹس نہیں کی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اچھا اب میں اس کو تھوڑا سا کرتا ہوں جی میں جی یہاں تک آیا ہے اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں جی کہ یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کو سٹیک کر رہا تھے ہیں کہ تھوڑا سی دیر یہاں پہ رکے اب میں اس کو یہاں پہ اوپر کلک کر رہے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں نے جو مجھے کچھ مزید جو ہیں بلکہ میں اس کو اوپر کلک نہیں کرتا یہاں پہ کلک نہیں کرتا یہاں پہ اچھا اب میں نے اوپر والے کلک پہ یہاں پہ اس لئے کلک کیا کہ سارے کے سارے کی فریمز انیبل ہو جائیں کیونکہ یہاں سے اگر میں اس کو روٹیٹ بھی کرنا چاہوں تو یہاں پہ روٹیشن کا بھی کی فریم پہلا لگ جائے اب ہم دیکھتے ہیں جی کیا ہوا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا روٹیٹ ہو گیا یہ آیا ادھر فل سکرین ہوا اور یہاں پہ آگے جی تھوڑا سا سٹیک کیا اب یہ تھوڑا سا روٹیٹ ہو گیا تو یہ ہو گیا جی ہمارا روٹیشن بھی ہم نے سمجھ لی اب میں ایک دفعہ ڈبل کلک کرتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ روٹیشن اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں روکنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا آپ آگے ہیں یعنی یہ تھوڑا سا کی فریمز ہیں آگے آئیں اور اس کو زیرو کر دیں اور جیسے ہی زیرو کر دیا اور اس کا اپنے بارڈر وہ بھی ختم کرنا ہے تو بارڈر کو آپ نے زیرو کر دیں اب وکے کر کے ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جس میں سپیس بارڈ بھائی میں نے اب یہ جائے گا واپس اور یہ بارڈر بھی اپلائے ہوا ہے اب یہ تھوڑا سا روٹیٹ بھی ہو گا کہ ہم نے روٹیشن دی تھی لیکن ساتھ ہی یہ دوبارہ ریوارس ہو جائے گا اور بارڈر بھی اس کا ختم ہو چکا ہے جو بارڈر کو بھی ہم نے کی فریمز کر دیا تھا یعنی اس کو بھی اینیمیشن ہم نے دے دی تھی تو اسی طریقے کے ساتھ آپ جو تھوڑے بہتے موشن گرافکس ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ اگر آپ یہ سپیڈ ڈسکی کم لگتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا مزید اگر سٹیج دینا چاہتے تو آپ کی فریمز کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں ہم نے سمپل ایسے موش کی مدد سے کلک کی اور کی فریمز کو آپ آگے لے جائیں اور یہاں سے اگر آپ نے صرف ان دونوں اتنے لے کے جانے ہیں یعنی جو جو آپ کے پاس یہ کافی زیادہ آپ کے پاس آفشن آتا ہے اس طریقے کے ساتھ ہم کر لیتے ہیں جی کی فریمز اور کلاس ہو گیا کافی لمبی اور یہ باقی روٹیشن وغیرہ وہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا یہاں تک میں آکے بس آخری میں ایک چیز یہ کر دیتا ہوں کہ اس کو ہم کر دیتے ہیں فل سکرین یا فل سکرین نہیں بھی کرتے تو ہم اس کو آجلے فل سکرین ایک دفعہ کر دیتے ہیں یہاں تک بلکہ اسی فریمز پر ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ فل سکرین ہو جائیں اسی فریمز پر آئیں اور ہم نے اس کو فل سکرین کر دیا تو یہ ہو گیا جی یہاں پر یہ دیکھیں یہ پہلے روٹیشن کا ایک لگا ہوا ہے کی فریم یہ بھی ایک روٹیشن کا لگا ہوا ہے اور یہ بھی ایک روٹیشن کا لگا ہوا ہے اچھا اب میں چاہتا ہوں جی کہ یہ جو تھوڑے بہت لیفٹ رائٹ ہیں کیا یہ بھی انیمیٹ ہوں گے یا نہیں تو میں یہاں پر ایک کی فریم بنا لیتا ہوں میں اوپر والے اسی کو سلیکٹ کر لیتا ہوں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں اور میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے کراب کرتا ہوں آجا جی کی فریمز لگ چکے ہیں اب ہم یہاں پہ جا کے اس کو ایک دفعہ پلے کر کے دیکھتے ہیں آجا وہ فریم ہم نے بڑھا دیا تھے وہ فریم بڑھا دیا تھے اس لیے تھوڑا سا یہ سلو چل رہا ہے یہ ہو گیا اور اب یہ دیکھئے یہ جو ہم نے جو رائٹ اور لیفٹ سائٹے ہم نے کاٹھی تھی وہ بھی انیمیٹ ہو چکی ہیں اب ہمیں ایک کام کرتے ہیں جی کہ ان سب کو ڈیلیٹ کر یہاں تک ختم کر دیتے ہیں بلکہ اس ایک فریم میں میں کہتا ہوں کہ یہ بلکل ڈیس اپیر ہی ہو جائے اور اس کو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں یعنی ففٹی ففٹی کر دیتا ہوں یہ ہو گیا جی ففٹی ففٹی اب میں تھوڑا سا یہاں پہ جاتا ہوں اور میں کہہ چاہتا ہوں جی کہ یہاں سے واپس یہ اپیر ہو اب میں یہی سے پلے کرتا ہوں یہ جیس اپیر ہو گیا لیکن یہ فوراں اپیر بھی ہو گیا تو ہم اس کے لئے کی فریم تھوڑا سی ہم یہ آگے آگے ڈیس اپیر ہوا لیکن یہ ساتھ ہم نے کوئی اگلا کی فریم نہیں بنایا تھا تو میں یہاں پہ جی ایک کی فریم ایڈ کرتا ہوں یا بلکہ اس کے تھوڑی سی یہ ہو گیا جی یہاں پہ پچاس پچاس ہو گیا لیکن میں تھوڑی دیر اس کو سٹیج دینا چاہتا ہوں تو میں اس کے لئے کیا کروں گا ایک کی فریم ایڈ کروں گا اور اس کو کر دوں گا جی ففٹی ففٹی یہ ففٹی ہو گیا اور یہ بھی ففٹی ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم اس کو ایک دفعہ پلے کر کے دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں تھوڑی دیر کے لئے ڈسپیئر رہا ہے اب یہ دوبارہ اپیئر ہو چکا ہے اسی طریقے کے ساتھ آپ باقی بھی اینیمیٹ کر سکتے ہیں جیسے اب یہ تھا یعنی باٹم سے یہاں سے بھی آپ کراپ کر کے وہ بھی آپ دیکھئے دیکھئے اس کی ویلیو ساتھ ساتھ اوپر دیکھئے چینج ہو رہی ہیں جیسے جیسے ہم اس کو کر رہے ہیں تو یہ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی پریکٹس کریں گے تب بھی آپ اس پہ کافی و بھور حاصل کر لیں گے کیونکہ یہ چیزیں آکے آپ کو آفٹر فیکٹ میں تھری ٹی میکس میں پریمیر پرو میں بھی کام آئیں گی اور اس سے آپ کافی اچھے موشن کرافک بھی بنا سکتے ہیں تو میرے خیال میں ابھی آج کے لئے اتنی کافی ہے تو پھر آگے ہم مزید جو یہ والا تھا اس کو بھی ہم خوبصورت سا اینیمیٹ کریں گے بلکہ اس ہی میں ہی کر دیتے ہیں اب کیونکہ کلاس تو لمبی ہوئی گئی ہے تو چلے جلد ہی جلد ہی ہم اسی کو کر دیتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جی کہ اس پہ ہم نے ڈبل کلک کرنا ہے ہاں جی ڈبل کلک کیا اب اس کو اینیمیشن فیلال میں بھی بند کرنے لگا ہوں میں یہاں پر لاتا ہوں اس کو اور اب میں نے اینیمیشن آن کی اور میں تھوڑا سا اس کو یہاں تک لے کر آتا ہوں اور اس کو ادھر کر دیا لیکن یہ دیکھیں یہاں پر پہلے مجھے ایک کی فریم بنانا پڑے گا پہلے میں ایک کی فریم بنایا اور اس کو یہاں تک لا کے رکھ دیا اچھا یہ میں فریم بھی نوٹ کر لیتا ہوں یہ کتنا ہے جی تقریباً اتنا یہ دیکھیں یہ آگیا اب میں دوسرے کو سلیکٹ کرتا ہوں اب اس کو میں باہر لے کے جاتا ہوں باہر لے جا کے پہلے یہاں پر اس کو انیبل کرتا ہوں اور یہ اور یہ یہاں پر آکے یہ رکھا ہے اب میں اس کو اوپر کی جانب لے کر آتا ہوں یہاں پر یہ تقریباً اتنا ہے نوئی تھا اور اب سب سے نیچے والے کو سلیکٹ کرتا ہوں اب اس کو بھی اینیمیٹ کرنی ہے اوپر والا ہے جی سب سے اوپر والا یہ والا ہے اب اس کو بھی میں باہر لے کے جاتا ہوں پہلے ایک دفعہ بھائی باہر جاؤ یہ پہلے اس کو سارے اینیبل کرتے ہیں ایک ای فریم ایڈ کرتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں جی یہاں تک آئے گا اور اس کو ہم نے یہ کر دیا یہ ایک ای فریم لگتا ہے صحیح نہیں بنا یہ پہلے آ رہا ہے یہ کون سا جی یہ والا ہے اچھا یہ ہم نے دیکھیں یہاں تک کیا ہوا تھا اس کو ہم نے یہاں سے کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ اینیمیٹ ہو گیا ہے اب اس کو مزید بھی ہم تھوڑے اسی ڈرامے بازی کر کے ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں یعنی یہ آ گیا ادھر اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ہم ایسے کرتے ہیں یہ ایسے ہو ایسے ہو جائے اور تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ چلے ہم بھی فلحال ایک ہی جانب جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے روٹیٹ ہوتا ہوا ہے اب اس کو بھی ہم اسی طریقے کے ساتھ کرتے ہیں یہ آپ جیسے بھی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے میں فلحال آپ کو صرف ایک طریقہ سکھا رہا ہوں کہ اس طریقے کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے اور اب یہ والا راہ گیا نہیں یہ ہو چکا ہے جی سب سے اوپر والا راہ گیا اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈرامے بازیس میں بھی کر دیتے ہیں یہ میری ماؤس کی کلک تھوڑے سی خراب ہوگی ہے چلو یہ سہی آنیمیٹ نہیں ہوا چلو اتنا ہی ٹھیک ہے اور اس کے تھوڑا سا اس کے مطابق کر دیگا ہے اس کے مطابق یہ چلو چھوڑے جیسے بھی ہو گیا ہے یہ میرا مقصد آپ کو صرف یہ سکھانا ہے یہ دیکھئے اس طریقے کے ساتھ آپ اپنی کافی ساری چیزیں یعنی بہت چیزیں اینیمیٹ کر سکتے ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ کر سکتے ہیں درمیان میں بھی آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں امید ہے کہ اٹھارہ منٹ کے کلاس ہو گیا اس سے پہلے کہ انیس منٹ کی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ انیس منٹ کی ہو تو ہم ان کو دوبارہ واپس باہر بھی لے کے جاتے ہیں چلے باہر بھی ان کو لے کے جاتے ہیں اب ہم جاتے ہیں تھوڑے دیر یہیں پہ سٹیک کریں یہاں پر ایک کی فرائم ایڈ کر لیا اور اچھا اگر آپ نے یہ جاننا ہے کہ آپ نے کی فرائم کی طرح ایڈ کیا ہے تو جہاں پر آپ نے کی فرائم ایڈ کیا ہوگا وہ ہی اس ٹیم جگہ اس ٹائم لائن پہ بھی شو ہوگی آپ نے کی بورڈ سے وی پریس کرنا وی سے ایک کیا ہوگا جی کہ ایک مارک لگ جائے گا اب ہم دوسرے کلک پہ سلیک کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ مارک آٹومیٹک اسی جگہ یہ مارک کے اوپر ہی ہے فیلال میں اس کو یہاں پہ بھی لے گئے جاتا ہوں اب میں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں آپ سلائیڈر دیکھیں یہ آگے چلا گیا لیکن یہاں تک ہم نے مارک لگایا تھا وہ مارک میں یہاں پہ شو ہو رہا ہے اس کو میں نے ایک کلک یہاں پہ کر لی اور میں اس کو بے شک اب ادھر لے جاتا ہوں اب یہ سلیک کرتا ہوں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں مارک جو لگایا تھا ایک یہاں پہ کی فریم لگا دیتے ہیں اب اس کا ہمیں پتا چل گیا اور تھوڑا سم ایک مارک اور لگا دیتے ہیں اب میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں سلائیڈر بے شک میں ادھر لے جاتا ہوں یہ سب سکھانے کے لیے اب یہ دیکھیں دوسرا مارک ہم نے یہاں پہ لگایا ہے تو ہمیں پتا چلے گئے کہ اس جگہ پر ہم اس کو کر سکتے ہیں تو اس کو میں ادھر لے جاتا ہوں اور اب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اس کو میں ادھر لے جاتا ہوں اوپر کی شانب یہاں پہ لے جاتا ہوں اور یہ والا سلیکٹ کیا ہے اس کو میں لے جاتا ہوں ادھر کی جانب تو اب ہم اس کو ایک دفعہ پلے کر کے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ آیا ادھر آپ پتہ نہیں میں نے سٹے کر آیا کہ نہیں مجھے بھی نہیں آتا ہاں جسٹے تھوڑی بہت ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد یہ دیکھیں سارے کے سارے ڈسپیئر ہو گئے ہیں اور جو بھی یہ تھوڑا بہت ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر آپ باقی اور چیزیں بھی کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں یہاں پر ابھی آ کے یہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ ان کو اس طریقے کے ساتھ بھی ڈسپیئر کر سکتے ہیں یعنی آپ نے ایسے کیا یہ ایسے کر دیا اس کو میں ففٹی ففٹی کر دیتا ہوں یہ ففٹی ففٹی اس کو تھوڑا سا ایسے کر دیتا ہوں اب میں دوسرے کو بھی جلدی جلدی ففٹی ففٹی کر دیتا ہوں ففٹی اور ففٹی اب تیسرے کو سلیکٹ کیا اس کو بھی ففٹی اور ففٹی 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 سے یہ ہے کہ آدھا رائٹ سائیڈ سے گائب ہو رہا آدھا لیفٹ سائیڈ سے اب ہم اس کو کر دیں جی پلے یہاں ہیں پہلے کلیپس ہمارے اور ہم ساؤنڈ بیٹس کی مدد سے بھی جیسے ہم نے وہ ساؤنڈ بیٹس کی مدد سے بھی نہ بھی دیکھیں یہ گائب ہو چکا ہے یہ تھوڑی دیر سے گائب ہوا چلیں ہر ہے کیونکہ وہ کی فرائم میں تھوڑا بہت ہو سکتا آگے پیچھے ہو جائے جیسے ساؤنڈ بیٹس بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ساؤنڈ کی مدد سے ہم کیسے اپنی میوزے ویڈیو کو فاسٹ یا سلو کر سکتے ہیں فاسٹ کر سکتے ہیں ساؤنڈ بیٹس کی مدد سے کلپ کیسے اقدم فاسٹ کر سکتے ہیں تو ہم ساؤنڈ بیٹس کی مدد سے بھی اپنے جو کی فرائمز ہوتے ہیں وہ بھی ایسے لگا جائے ایسے کیا جتنا دیر وہ ساؤنڈ کلپ ہوگا تو اس حصاب سے ہم کی فرائم ایڈ کر کے ہم اس کی اپنے اینیمیٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ موشن گرافک بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ موشن گرافک بھی کیسے ہوں گے موشن گرافک بھی آپ نے تھوڑا بہت اس میں سیکھ لیا اور باقی اینیمیشن وہ بھی آپ نے سیکھ لیا اور ہم نے 3D وہ بھی سیکھ لیا تو لیا اوٹر کا تقریبا کام میرے حال میں اتنا کافی ہے اگر کوئی ضرورت پڑی تو آگے پروجیکٹس میں اگلے کسی ٹوٹوریل میں ان کے اگر اگر اسی پروجیکٹ کو ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے میں وہ استعمال کروں گا اور ہو سکتا ہے اس کی کچھ مزید کلاسے بنا کے ہم فائنل رینڈرنگ وہ بھی کرنا سیکھ لیں تو اس کے بعد یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا